السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین طلاق سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے بیوی نکاح سے نکل جاتی ہے یہ تو سب جانتے ہیں لیکن طلاق کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے نکاح ختم ہو جاتا ہے ایسی ہی سات چیزوں کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ دھیان سے انہیں سنیں اور اچھی طرح سمجھ لیں نمبر ایک موت شوہر بیوی میں سے کسی ایک کے انتقال سے رشتہ زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اسی لئے شوہر کے لئے اپنی بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے یعنی اپنی سالی سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ وفات کے بعد بھی برقرار رہتا ہے جیسے میاں بیوی میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کے مال کا وارث بنے گا اور بیوی اپنے شوہر کے انتقال کے بعد عدد گزارے گی اور سوک کرے گی نمبر دو خلا میاں بیوی آپس میں اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کچھ مال یا پیسے وغیرہ دے یا مہر معاف کر دے اور شوہر اس کے بدلے میں اپنی بیوی کو اپنے نگاہ سے آزاد کر دے اس کی صورت یہ ہوگی مثلا بیوی اپنے شوہر سے کہے کہ تم مجھ سے ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے اتنا مال لے لو اور مجھے تم تلاق دے دو شوہر ایک لاکھ روپے لے کر کے بیوی کو تلاق دے دے گا تو اس کو شریعت میں خلا کہتے ہیں اور اس سے بیوی پر تلاقے بائن واقع ہوتی ہیں یعنی ان کا ختم ہو جاتا ہے نمبر تین یعنی شوہر اپنی بیوی سے چار مہینے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے اس کے بعد اگر شوہر چار مہینے کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیتا ہے تو قسم ٹوٹ جائے گی اور قسم کا کفوالہ دینا ہوگا اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا لیکن چار مہینے ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر چار مہینے تک بیوی سے ہم بستری نہیں کی تو بیوی پر ایک تلاقے بائن واقع ہو جائے گی یعنی نکاح ٹوٹ جائے گا نمبر چار شوہر کا غائب ہونا یعنی کسی عورت کا شوہر غائب ہو جائے اور اس کا کچھ آتا پتا نہ چلے اس کی کوئی خبر نہ ملے نہ ہی فون وغیرہ آئے تو ایسی صورت میں امام مالک علیہ الرحمہ کے مسئلہ پر عمل کرتے ہوئے قاضی عورت کو چار سال انتظار کرنے کا حکم دیگا چار سال انتظار کرنے کے بعد قاضی بیوی کو غائب شوہر کے نباہ سے آزاد کرا سکتا ہے اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے نمبر پانچ ارتداد یعنی دین اسلام سے پھر جانا میاں بیوی میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے تو دونوں کا نکاح اسی وقت ختم ہو جاتا ہے نمبر چھے نکاح کے بعد رضاعت کا یقین علم ہونا اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بھائی بہن ہیں یعنی دونوں نے بچپن میں کسی ایک عورت کا دودھ پیا ہے تو قاضی دونوں میں الہدگی کرا دے گا یعنی دونوں کا نکاح ختم کرا دے گا نمبر ساتھ لیان یعنی شوہر اگر بیوی کو کسی کے ساتھ زنا کرتا ہوا دیکھ لے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس کو ثابت نہ کر پائے تو اس صورت میں لیان کا حکم ہے اور لیان ہے کیا لیان یہ ہے کہ شوہر پانچ بار قسم کھائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور پانچویں مرتبہ میں کہے اگر میں اپنی بات میں اپنے دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی رہانت ہو شوہر کی تحمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ پانچ قسمیں کھائیں کہ میرا شوہر جھوٹا ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور پانچویں مرتبہ میں کہیں اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غیث و غزب ناصل ہو میاں بیوی دونوں میں لیان ہونے کے بعد یعنی اگر دونوں قسم اٹھا لیں تو آپس میں اس دیواجی تعلقات حرام ہو جاتے ہیں اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کرا دے الہتی کرا دے اس سے بھی نکاح ختم ہو جاتا ہے تو طلاق کے علاوہ یہی وہ سات چیزیں ہیں جن سے نکاح توڑ جاتا ہے امید ہے آپ ان تمام مسائل کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اس ویڈیو کو لائک کریں سو آپ کے لیے سے شیئر کریں موسیقی موسیقی